کچھ لوگ آتے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرتے نہ میں ان کو جانتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے برائے راست نہ معلوم افراد یعنی یہ وہ دور تھا کہ نہ مرنے والے کو پتا نہ مارنے والے کو پتا ایک thought process تھا کہ اس سسٹم سے جواب لینا ہے جیسے کتنے لوگوں کے ساتھ روزانہ تھانے میں یہ حرکت ہوتی اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ پی ٹی آئی میں نے بعد میں جوائن کی جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا جبکہ پی ٹی آئی میں نے انیس سال کی عمر میں جوائن گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا ہم نے بنایا اس کو ایشو بارہ ہزار ٹن کچھرہ estimated figure ہے کراچی میں produce ہوتا ہے اور اس کو اٹھانے کا اور ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے ہم نے وزیر آلہ ہاؤس کے باہر جو demonstration کی کچھرہ وہاں پھیکا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایشو تو سنگی مضائمت نہ کریں جو سمان ہے ان کے حوالے پیش کر دیں ان کو ان کے باپ کا سمان ہے میری پیدائش کراچی میں ہوئی کراچی میں اسکولنگ ہوئی کالیج یونیورسٹی سب ڈگری میں نے ایم بی اے کیا ہے تو کراچی سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد میں پولٹکس میں آیا میں نے تحریک انصاف کی سٹوڈنٹ اورگنیزیشن تھی آئی س ایف وہ جوائن کی اور پھر کرتے کرتے پھر دوزر سولہ میں فکس اٹ کا آغاز کیا دوزر سات میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا میں سترہ سال کرتا اس وقت اور میں نے یونیورسٹی ہی جوائن کرنی تھی کچھ دنوں میں تو واقعہ یہ ہوتا کہ کچھ لوگ آتے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرتے نہ میں ان کو جانتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے برائے راست نامعلوم افراد یعنی یہ وہ دور تھا کہ نہ مرنے والے کو پتا نہ مارنے والے کو پتا مجھے پاؤں پہ گولی لگتی اس کے بعد میں اور میری فیملی ہم تھانے کے چکر کاٹتے رہتے اور وہ ایف آئی آر بنانے میں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کسی پہ گولی چلائی ہے جو پولس کا رویہ اور رسپونس تھا اور ہمیں میں وکٹم تھا وہ مجھے اپنی ایف آئی آر بنانے میں ایک ہفتہ لگا اور وہ بھی کوٹس کے ذریعے ہم نے پریشر کروایا جج کے ذریعے ان کو سمن کیا گیا ایسے چوک اور پھر یہ ایف آئی آر کٹی اور اس دوران جو بدتمیزی بدسلوکی تھی اور ہر عام آدمی کے ساتھ وہ ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے تو اس چیز نے ایک غصہ تھا ایک تارٹ پروزس تھا کہ اس سسٹم سے جواب لینا ہے اور مجھ جیسے کتنے لوگوں کے ساتھ روزانہ تھانے میں یہ حرکت ہوتی تو پھر میں نے یہ والد صاحب سے مشہورہ کیا کہ میں ایک پولٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں پولٹیکس میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کلیرلی کہا کہ دیکھیں اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف واحد جماعت ہیں جو یعنی کوئی ملٹن ونگ نہیں ان کا کوئی مسلح گروہ نہیں ہیں پاکستانیت کی بات کرتے تفریق کی بات نہیں کرتے قومیت کی لسانیت کی یا فرقہ واریت کی تو یہ سب سے بہتر ہے آپ اس میں جائیں لیکن آپ کی پڑھائی کامپرمائز نہیں ہونی چاہیے اگر ہمیں لگا کہ آپ کہیں پڑھائی سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں سیاست کو تو پھر ہم آپ کو روکیں گے منع کریں تو پھر میں تحریک انصاف کا فیصلہ کیا ان کی سٹوڈنٹ ونگ میں میں کراچی کا صدر تھا پھر سندھ کا صدر بنا پھر میں سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا میمبر بنا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں منظر عام پہ نہیں تھا لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ تحریک انصاف چھوٹی سی جماعت تھی اتنی بڑی نہیں تھی پاپولر نہیں تھی مجھ جیسے کئی نوجوان مراد سعید ہمارے بیچ کا تھا فاروخ حبیب جو ابھی ایمین تھا پنجاب سے پھر وزیر اطلاع بھی تھا یہ ہم سب ایک بیچ کے تھے مراد کے پی کے آئی ایس ایف دیکھتا تھا فاروخ پنجاب کی میں یہاں کراچی سے دیکھتا تھا تو اللہ نے کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپوزر ملا اور تحریک انصاف میں بڑی لرننگ ہوئی خان صاحب کے قریب رہ کے یہ وہ پلیٹ فارم تھا جو نوجوانوں کو پالش کرتا ان میں جو سلائیتیں اس کو ابھارتا نکارتا تو پھر دوہزر سولہ میں فکس اٹ کا آغاز ہوا جس سے میں منظر عام پر آیا میڈ سٹریم میں آیا میڈیا نے توجہ دی اور اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ پی ٹی آئی میں نے بعد میں جوائن کی جب میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا جبکہ پی ٹی آئی میں نے انیس سال کے عمر میں جوائن کی گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا ہم نے بنایا اس کو ایشو اب بچے گر کے مر جائیں اس میں ہر مہینے کراچی کی کچھی آبادیوں میں واقعات ہوتے مارچ گھوٹ سعود آباد اور کتنے ایسے کچھے علاقے ہیں یہ پاکستان کورٹر کے طرف ایک علاقہ تھا یہ وہ ایریاز ہیں جہاں کے واقعات مجھے ریپورٹ ہوئے وہاں بچے ان کی فوٹیجز آئی تین تین دن بچوں کی لاشیں اندر موجود ہوتی لوائکین ڈونڈ رہے ہوتے اور ملتے نہیں تو یہ روز کا معمول ہے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں مین اول کے باعث مین شہراؤں پر کوئی پوچھتا نہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا تو ہم نے اس ایشو کو ایشو بنایا وزیر اللہ کا خاکہ بنانا کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایشو مین سٹریم میں آئے ان کی توجہ ہو ان کے ادارے کام کریں ایک عام شخص کی ایک انسان کی جان بچ جائے جس میں ہم کافیت تک کامیاب ہوئے اور یہ رشیہ میں ایسا ہوا تھا رشیہ میں ایک پرائیوٹ ویب سائٹ نے کھلے گڑے تھے اس کے ساتھ میئر اور ڈیپٹی میئر اور گورنر کے خاکے بنائے تھے ان گڑوں کو تین دن میں انہوں نے فکس کر دیا تھا تو وہ چیز ہم نے یہاں پنائی تھی اسی انداز میں کچھرہ کراچی میں کچھرہ فکس اٹ کچھرے کے ایشو کو مین سٹریم میں لائیا کچھرہ پچھلے چودہ سال سے جب سے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور سپیشلی جب سے لوکل گورنمنٹ سے اختیارات لیے انہوں نے بارہ ہزار ٹن کچھرہ اسٹیمیٹڈ فگر ہے کراچی میں پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کو اٹھانے کا اور ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبس نہیں ہے نہ یا لینڈفل تھی نہ یا جی ٹی ایس گارویچ ٹرانسپر سٹیشنز تھے اور کوئی دور ٹو دور کلیکشن کا آج دن تلق بھی کوئی اس کتری کے کار نہیں تو ہم نے وزیر آلہ ہاؤس کے باہر جو ڈیمونسٹیشن کی کچھرہ وہاں پھیکا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایشو تو سمجھیں ایک عام آدمی ہمارے بچے سکول جاتے کچھرے سے گزر کے جاتے ان کی صحت خراب ہوتی سکول کے باہر پرائیویٹ پلاؤٹس پر پلے گراؤنڈ پر کچھرہ کنڈیاں بنائی ہوئی ہے کراچی بدبودار ہوتا جا رہا ہے آپ کے باہر سے لاہور سے اسلام آباد سے ممان آتے تو بڑا آپ کو احساس کم تری فیل ہوتی کہ ان کے شہر کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں تو یہ ہمارا رائٹ تھا ہم نے اس پر آواز بلند کی تو پھر اس قسم کے ہتکنڈے دیں گے ہم یہ کہتے ہیں آپ نے مجھ پہ افیار بنانی ہے بنائیں الزام لگانے لگائیں تعمت لگانی ہے بند کرنا ہے جو کرنا ہے کریں سات مسئلہ بھی حل کر دیں بارش رحمت ہوتی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہ زہمت بن جاتی ہے اور اس میں ہم شکوا کس سے کرے خود سے ہی کرتے ہیں چاہے وہ کراچی کے اربن فلڈنگ ہو چاہے وہ سندھ میں دیکھے دو صورتوں میں سلاب آیا ایک تو انپریسیڈنٹڈ بارشے ہوئی دوسرا جو بلوچستان کی پہاڑیوں سے جو پانی آیا ہم نے دونوں صورتوں میں جو انتظامیہ تھی اس نے کچھ نہیں کیا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں دیکھے پورے سندھ پھر رہا ہوں اس حالیہ سلاب میں جو سیم کے نالے ہوتے ہیں جو پانی کی ڈرینیج کے لیے ہوتے ہیں اور وہ پھر بڑے دریا سے ملتے ان سیم کے نالوں کی اور دوزار دس میں بھی سلاب آیا تھا اس کے بعد کچھ کر لیتے ہیں پچھلے دس بارہ سال میں اور اس سے پہلے بھی نہ کبھی صفائی ہوئی نہ کوئی منٹیننس ہوئی نہ اس کے بند بنائے گئے اس پر موجود جو پمپنگ سٹیشنز ہوتے ہیں وہ گل سڑ گئے حالات تو بہت برے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور وہ صرف سندھ کے حد تک نہیں رہنے وہ پورے ملک میں جانے یہاں کرتے کیا ہے کہ کچھرا ہے کہیں تو اس کو رضائی یا چادر کے نیچے چھپا دیں گے وہ سمجھیں گے شاید اس سے صفائی ہو جائے گی یہ طریقہ یہ اپروچ نہیں ہے یہاں فگرز چھپائی جاتی ہیں تاکہ کراچی کرائیم انٹرنیشنل کرائیم انڈیکس میں بدنام نہ ہو جائے یہ جو پولیس کی کارکردگی ہے یہ ایکسپوز نہ ہو جائے سی پی ایل سی کی الگ فگرز ہوتی جو ہماری پولیس کی فگرز ہوتی کرائیم کی وہ الگ ہوتی اور کتنے ایسے کیسیزیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کراچی میں پچھلے آٹھ ماہ میں ساڑھے تین سو لوگ قتل ہوئے ہیں سٹریٹ کرائیم میں تیرہ سو گاڑیاں چھینی ہیں سترہ ہزار موبائل فون چھینے بتیس ہزار موٹر سائیکلیں چھینی ہیں اور ایسے میں ایڈیشنل آئی جی کہتا ہے کہ قصور کراچی والوں کا ہے کراچی والے ضرورت سے زیادہ بیان بازی کرتے اور پھر اب تو ایک سیٹمنٹ یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکو آئے تو کوئی مضائمت نہ کریں جو سمان ہے ان کے حوالے پیش کر دیں ان کو ان کے باپ کا سمان ہے ہمارا کام ہے آواز اٹھانا ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا کامیابی اللہ کے ہاتھ میں کہ میری وہ آواز کتنی اثر کن ہوتی ہے میں کامیاب کتنا ہوتا ہوں اس میں لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا سترہ آزار موبائل فون چھینے اگر سترہ لوگ بھی کسی جگہ چلائیں چیخیں تو سنوائی ہوگی میں اس پہ یقین رکھتا ہوں میں آج بھی آئی جی سندھ کے دفتر کے باہر گیا میرے ساتھ لوگ تھے تاہا شیخ کی فیملی تھی ہم اعتجاج کر رہے تھے اس کے لیے انصاف مانگ رہے تھے میرے اعتجاج کرنے سے تاہا واپس نہیں آئے گا کتنے تاہا کو اور بچانا ہے روزانہ تاہا دفنائے جا رہے ہیں روزانہ تاہا کی لاشیں اٹھ رہی ہیں ہم نے آج ان سے کہا کہ اگر ہمیں پروگریس نہیں نظر آئی ہم سی اے ماوس کے باہر دھرنا دیں گے تاحال کوئی پروگریس نہیں ہے انویسٹگیشن میں یہ سیریس ہی نہیں ہے اور جب ایسا رویہ رسپونس نظر آتا تو میں تو یہی کہوں گا کہ پولس خود ملوث ہے میں تو یہی کہوں گا بلکہ انتظامیہ خود ملوث ہے کیونکہ وہ سیریس نہیں ہے کوئی کرائم یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں پولس کی علم میں نہ رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا جو تھانے کا ایسے چھو ہوتا ہے اس کے حلقہ حدود میں اس کو پتا ہوتا ہے کون کریمنل کیا ہے ان کے پر ریکارڈ موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کریمنلز ہیں یہ پیشاور ان کا پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے یہ تین تین چار چار بار جیلے گزار دیتے ہیں اور پروسیکیوشن ہوتی نہیں عدالتوں سے چھوٹ کے آ جاتے ہیں